اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجیبت النار بشہوات جہنم کی آنگ کو خواہشات سے گھیرا گیا ہے کیا چیز سے گھیرا گیا ہے؟ خواہشات مطلب آپ خواہشات کو پہلی کرو بس خواہشات کہ مجھے خواہش میری یہ ہو رہی ہے کہ کسی کو پریشان کروں میری خواہش یہ ہو رہی ہے کہ کسی کا مزاق اڑاؤں میری خواہش یہ ہو رہی ہے کہ کسی کو جا کر ٹربل کروں میری خواہش یہ ہو رہی ہے کہ کسی کی چیز لے لوں تو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ یہ خائشات کیا چیز کو گھیری ہوئی ہے آنگ کو مطلب یہ خائشات کے پیچھے جائیں گے تو کہاں پہنچیں گے جہانم کی آنگ میں پہنچیں گے خائشات کے پیچھے جائیں گے کہاں پہنچیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحجیبت الجنہ بالمکارح اور جنت کو قرآن والی چیزوں سے گھیرا ہوا ہے ملک جنت جو گھیری ہوئے وہ کہا کیا چیز سے گھیری ہوئے کراہت کراہت مینک جو چیز ڈیفکل لگتی ہے جو چیز ڈیفکل لگتی ہے اب نماز پڑھنا ہے دن میں کتنی بار پانچ بار فوجر کی نماز کب ہوتی ہے صبح صبح سندہ سے پہلے آباد میں سندہ سے پہلے سندہ سے پہلے آپ کو صبح میں اٹھنا ہے اپنی نین کو چھوڑنا ہے مکارہ کراہت لگتی ہے ڈیفکلت ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی کہا ہم اسے کہے یہ ہے نا ایزی انکم ہے حرام انکم ہے حرام کھانا ہے مد کھانا یہ حلال ہے یہ ہی کھاؤ تو ڈیفکلٹی اس میں دکھ رہی ہے حلال کام کے لئے محنت زیادہ کرنا پڑ سکتا ہے نو پرابلم اپنے آپ کو گلت چیز سے روکنا ہے تو یہ کیا ہے مکار ہے ہم دیکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر پیسہ ہے آپ کے پاس پیسے میں سے کیا دینا ہوتا ہے فرض کمپلسری اب وہ پیسے زکاة دیں گے تو پیسے کم ہوتے ہیں آپ بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں حقیقت میں بڑھتے ہیں لیکن دکھتا کہ آنکھوں کو کم ہو رہے ہیں تو یہ ڈیفکلٹ ہے کہ نہیں لگ رہا ہے دیکھو یہ ڈیفکلٹ ہوتا ہے لیکن یہ کہاں پہنچائے گا جنت یہ سارے کام کہاں پہنچائیں گے ہمیں جنت پہنچائیں گے اسی طرح میرے بچوں بہت ساری ایسی چیزیں ہج کمیرے ہیں تو گھر میں بےٹھے بھٹے ہو جاتا ہے نہیں جانا پڑھتا ہے اور نہیں جانا پڑھتا ہے where جانا پڑھتا ہے فعندThank سعودی السعودی مکہ میں جانا پڑھئے گا وہاں جائے پڑھے گا isaqشنلربان تواف کریں گے نج men чаوبارہ نجوائی دن今日は داغ ہریں جا lazım میں آپ کو دutral步 کے پڑھیں جسوں گے آپ کو اپنئے نجو آجی نہیں ملے گا ہاں تو ہم دیکھتے ہیں رمضان میں روزے روزے میں کیا کرنا پڑتا ہے کھا بھی سکتے ہیں نہیں کھانا پانی چھوڑنا پڑتا ہے لیکن ملتا کیا ہے عجر ملتا ہے جو عجر ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں کہاں پہنچائے گا جنت انشاءاللہ میرے پیارے بچوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جنت کے سامنے اپنی نظر رکھو آپ لوگ وہ یہ دنیا میں لیکن نظر کہاں رکھو جنت انشاءاللہ رکھیں گے جنت کے بارے میں کچھ چیزیں اگر آپ کو پتا ہو تو کام آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا ہاں تو ہم لوگ کیا کریں گے انشاءاللہ جنت کے بارے میں کچھ چیزیں انشاءاللہ سیکھیں گے کس مقصد سے مقصد کا مطلب ہے پرپس وجہ کس وجہ سے بہت اچھی بات بولے ہمارا دل ہوگا جنت ماشاءاللہ بہت اچھی بات بولے بارک اللہ حفی تاکہ ہمارا دل ہو ہمارا دل ہو مجھے جنت جانا ہے جانا ہے کیونکہ جتنا معلوم کریں گے اتنا دل جائے گا اور جتنا دل جائے گا آپ اتنے اچھے کام کرنے کی طرف آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے